موسیقی اب جیسے ہم لوگوں نے آر بیٹر ریڈیس کے بارے میں بتا دیا ہم لوگوں نے جو ہے اس کے باہر کی تھیری کو بھی ذرا دیکھیا کہ کس طریقے سے اس کی تھیری میں پارٹیکل کے جو ہے الیکٹران کے پارٹیکل اور ویو نیچر کوئیٹر ہے پروف کیا کہ دونوں ہی نیچر رکھ سکتا ہے سیمیرلی ہم نے آر بیٹر ریڈیس کے بارے میں تو بتا دیا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہو الیکٹران جو کہ آر بیٹر کے اندر ریوالف کر رہا ہے تو آپ اس کی باہر کی تھیری کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ اس کی ویلوسیٹی یا سپیڈ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس الیکٹران کی سپیڈ کے بارے میں بتانا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ م وی آر جو کہ باہر نے بتا ہے وہ این ایچ ڈیوائیڈی بائی ٹو پائی کے ایکوئل ہے جو کہ باہر نے اپنی تھیری میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی الیکٹران ہے تو وہ ایک ڈسکریٹ انرڈی کے ساتھ جو ہے اسی الیکٹران اسی آر بیٹ کے اندر ریوالف کرتا رہتا ہے انٹیل اس کو کوئی انرڈی پروائیڈ نہ کی جائے تو یہ جو الیکٹران ہے یہ کسی نہ کسی سپیڈ کے ساتھ تو مومنٹ کر رہا ہے نا اور اس کا اپنا میاس بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اگر ہمیں یہ معلوم کرنا آر بیٹر ریڈیس کے بارے میں تو ہم معلوم کر لیں گے ہم وہ کانشنٹ کی ویلیو لگائیں گے 0.053 تو اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ بھئی اس کی جو آر بیٹر ریڈیس ہے اس کی ویلیو کیا ہے لیکن اگر مجھے سپیڈ کے بارے میں پتا کرنا ہو تو سپیڈ کے بارے میں بھی میں اس بڑے سے ریلیشنشپ کی جگہ ایک چھوٹا سا ریلیشنشپ یوز کر سکتی ہوں اب وہ چھوٹا ریلیشنشپ کیس طرح کیسے یوز کر سکتی ہوں وہ ایسے یوز کر سکتی ہوں کہ یہاں پر اگر میں صرف وی لکھ دوں اور یہ جو دونوں چیزیں سا ملٹیپلائے ہو رہی ہیں یہ یہاں جا کے میں ڈیوائیڈ کر دوں 2 پائی ایم اور سا جو ہے آر تو یہ یہاں جا کے ڈیوائیڈ ہو جائیں گی اب مجھے معلوم ہے کہ یہ جو وی ہے یہ وی بسیکلی کیا چیز ہے یہ وی ہے کسی بھی نمبر آف شیل کی اندر موجود الیکٹرون کی سپیڈ تو اسے میں وی ایم لکھ سکتی ہوں تو یہاں پہ وی ایم آ گیا اور یہاں پر این ایس ڈیوائیڈ بائی 2 پائی ایم آر ایس ایس ہی تو اس کو سمپلیفائی کرنے کے لئے کیوں نہ یہاں میں آر کی ویریو لگا دوں چکہ اب تا مجھے آر بیٹر ریڈیس پتہ چل چکا ہے کہ آر بیٹر ریڈیس مجھے کسی بھی چیز کا چاہیئے ہو تو میں سے سانی سے نکال سکتی ہوں اب اگر میں یہاں یہ کروں کہ یہ وی ایم آجٹیس ہی لگا دیا اس کے ساتھ جو ہے میں پاس این ایس ڈیوائیڈ بائی 2 پائی ایم اور آر کی جگہ میں اگر آر کر ریلیشنشپ بیوز کروں کہ آر کس کی ایک پل آیا تھا تو آر ہم اس طریقے سے تھا کہ آر جو ہے ہمارے پاس این سکیئر اور جو ساتھ ہیں وہ ہمارے پاس ایس سکیئر تھا اور ڈیوائیڈ بائی 4 پائی سکیئر کے ایس سکیئر انٹو ایم تھا اب اس ساری کے ساری ویلیو کو اگر میں یہاں پھلا کے رکھ دوں تو یہاں پہ رکھنے سے میرے پاس کیا ہوگا اب اسے بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن فیلحال ہم رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا این سکیئر ایس سکیئر ڈیوائیڈ بائی 4 پائی سکیئر کے ایس سکیئر انٹو ایم تو اس طریقے سے ہم نے آر کی ویلیو کو پلیس کر دیا اب دیکھتے ہیں ہوتا کہ پس یہاں پر بھی این اچھے اور نیچے بھی ہے اگر میں اسے ارینج کروں تو یہ میں پس این ایچ آ جائے گا اور یہ والی چیز جو ہے یہ اوپر سری جائے گا یہاں پہ 2 پائی ایم آ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہمارے پاس کیا بچے گا این سکیئر اور ایچ سکیئر اور جو 4 پائی جو کے نیچے ڈیو میریٹر میں ہے وہ پر چلے جائے گا نیومیریٹر میں تو 4 پائی سکیئر کے ایسکیئر انٹو ایم اب ایک این اور ایک ایچ اس این اور اس سیٹ سے کٹ جائے گا یہ پائی اس پائی سے یہ ایم اس ایم سے اور یہ ٹو جو ہے اس ٹو سے کینسل ہو جائے گا تو اب میرے پاس جو فارمیلہ باقی بچے گا جو ریمیننگ چیز بچے گی وہ بھی کچھ اس طریقے سے آ جائے گی کہ یہاں پر میرے پاس ٹو پائی چونکہ این ایس تو اوپر سے ختم ہو گیا چونکہ نیچے والا این ایچ بچے گا تو یہ جو ہے اوپر والا ٹو رہ جائے گا ایک پائی بچ جائے گا ٹو پائی اور اس کے ساتھ کے جو ہے کسی چیز سے نہیں کٹا ای جو ہے کسی چیز سے نہیں کٹا اور نیچے جو میرے پاس بچ جائے گا وہ این ایچ ہے کیونکہ این سکیئر تھا اور ایچ سکیئر تھا اس لئے یہاں پہ این ایچ بچ گیا اب میرے پاس جو ہے وی این وہ کچھ یہ فارم نکلی کہ ٹو پائی کی ای سکیر ڈیوائیڈڈ بے این ٹو ایچ اب مجھے معنوم ہے کہ ٹو بھی کانسٹنٹ ہے پائی کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے ک کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے ای کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے اس کا سکیر ہی ہے اور نیچے جو ہے این جس نمبر آف شیل کی آپ بات کر رہے ہوں کہ اس کی ایسے ایسے ان کو ذرا تھوڑا سا نہ سیپرٹ کر لیتے ہیں اور اگر ایج لکھ دوں تو ایج پلانس کانسٹنٹ ہے جس کی اپنی ایک ویلیو ہے جو کہ کانسٹنٹ ہے اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ چیزیں سالٹ کرتے جائیں گے ہر ایک چیز میں کسی نہ کسی کانسٹنٹ کی ویلیو ہی نکلتی آئے گی جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس ریڈ بر کانسٹنٹ آگیا پھر ہمارے پاس پلانس کانسٹنٹ آگیا اس کے بعد جو ہے ہم نے زیرو پائنٹ زیرو فائیفری کی ایک ویلیو نکال لی سیمیلرلی سون اب یہاں پہ جب اس چیز کو سالٹ کریں گے تو تو ایج ایج ہی ہے پائی کی ویلیو 3.14 ہے کی کی ویلیو 9 انٹو ٹین رسٹ پار 9 ہے یہ کی ویلیو جو ہے یہاں پہ چارج ہے تو یہ ہمارے پاس جو ویلیو آجائے گی کہ وہ 1.6 انٹو ٹین رسٹ پار مائنس 19 کا سکیر اور ڈیوائیڈر بائی 6.63 انٹو ٹین رسٹ پار مائنس 34 آجائے گا تو اس طریقے سے جو ویلیو آئے گی آپ کے پاس وہ ہوگی کچھ 2.18 انٹو ٹین رسٹ پار 6 اب ہمیں معلوم ہے کہ 1 بائی اینڈ تو اس کے ساتھ آئی رہا ہے تو اس طریقے سے جو آپ کے پاس آپ نے سپیر فائنڈ آٹ کرنی ہو کسی بھی شیل کے اندر تو وہ آپ کے پاس اس بھی نہیں نکل سکتی ہے وی اینڈ لگائیں اور ساتھ ہی آپ جو ہے اس نمبر کو یاد کرنے جس شیل کے اندر آپ نے فائنڈ آٹ کرنی ہے تو اسے آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں جس کو کوئی کانشن کا نام دے دیں وی نوڈ کہہ لیں اور اسے ریمائنڈ رکھ لیں کہ یہ وی نوڈ کس کے ایک ویل ہے اور یہ وی نوڈ زہر سی بات ہے میٹر پر سیکنڈ کے اندر یہ ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس وی نوڈ ڈیوائیڈ بائی این آ جائے گا جو کہ آپ 2.18 انٹو ٹین رسٹ پار 6 سکیں گے اور فر اگزمپل اگر ہائیڈروجن کی پرس شرک کے اندر اور اس کی ریولوشن کی سپیڈ فائنڈ آٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ون لگا دیں اور یہاں پہ ون تو اس طریقے سے آپ کے پاس ہائیڈروجن ایٹم کے الیکٹرون کے لیے سپیڈ آف ریولوشن نکل آئے گی کہ وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ اس شیل کے اندر ریولف کر رہا ہے تو اس طریقے سے بہر کا موڈل جیوز کرتے ہوئے ہم آٹوم جو ہے اور بیٹر ریڈیس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں ہم اس کی ویب نیشر کے بارے میں ڈسکریٹ انرجی کے بارے میں اور اس شیل میں ریولو کرنے والے الیکٹرون کی سپیڈ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں سپیڈ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں سپیڈ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا